پاکستان سیراعظم عمران خان کا تطریب سے خطاب جتنے ڈیم تو ریزروائز اس وقت بن رہے ہیں جب تک یہ تیار ہوں گے تو ہمارا سٹوریج لیول جو ہے وہ ادھر ہی آ جائے گا جہاں پہ ہم ابھی ہیں دیو ٹو سلٹنگ تو اس لیے یہ اب بہت ضروری ہوگی ہے پاکستان آج کل یہ سیاسی محول کو عزیب سا بنا ہوا ہے پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ تماشا چال رہا ہے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی لوگ ہیں ہم ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا کوئی گھار آئے اس کو ویلکم کرنا اس میں جو سب سے امپورنٹ چیز ہے نا جی جو سمجھنے والی ایزر وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تلقات بناتے ہیں اور تلقات نباتے ہیں جس طرح ہمارا جناب سے ایک تلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں گھبرانا نہیں ہم سیاسی لوگ ہیں گھر آنے والوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں سیاسی لوگ تلقات بناتے اور نبھاتے ہیں وزیراعظم اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں کہ گھبرانا نہیں وانسلائی نے بتایا کہ کہان قریب کابینہ میں کالا باغ ڈیم کا پرپوزل لے کر جائیں گے کالا بیٹ ریم منصوبے کو بھی وزیراعظم کے سامنے رکھیں گے ہائیٹرو پاور پروجیکٹ منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے ڈیمز بنانے پر خاص سوجہ دی جاری ہے کسی بھی جائم کے سیکیورٹی کو یقینی بنانا اہم ہوتا ہے چیئرمن بابڈا خیبر پکتنخواں میں بلدیاتی انتخابات غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائش کے مطابق جمعیت علماء اسلام 23 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے پاکستان تحریک انصاف 18 نشست لے کر دوسرے نمبر پر رہی تیسیل سٹی کانسل کے 18 نشستیں ازاد امیدواروں نے جی تھی جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کو مجموعی طور پر 7 نشستوں پر کامیابی ملی نولی کو 3 جماعت اسلامی اور تحریک اسلاحات کی دو دو نشستیں پی پی صرف ایک سیج پر کامیاب خیبر پکونخوا بلدیاتی انتخابات 13 مارچ میں ری پولنگ جیرہ اسماعیل خان میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائش کے مطابق بفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کے بھائی عمر امین گنڈا پور ہو گئے جی ایو آئی کا دوسرا نمبر بھائی عمر امینڈا پور مولانا پستو رحمان کو اپنی حیثیت کا پتا چل گیا وزیراعظم کو گھر برشوانے کی باتیں کرنے والے اپنے گھر کی فکر کریں پی ٹی آئی رہنما وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو بولی ڈی آئی خان میر کے الیکشن میں جی ایو آئی اور پیپس پارٹی کے لوگ جانی ووٹ ڈالتے پکڑے گئے گھر سنبھل نہیں رہا اور مولانا حکومت گرانے نکلے ہیں پیپاکی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر کا ڈی آئی خان میں پی ٹی آئی کی جیت پر ٹویٹ بولی مولانا کو پہلے جنرل اور اب بلدیاتی الیکشن میں تحریک انصاف کے ہاتھوں گھر کے ہلکے میں شکت ہوئی میں بلاول صاحب کو کہنا چاہتا ہوں زرداری کی سیاست نہ کرے بے نظیر بھٹو کی سیاست کرے ظلفکار علی بھٹو شہید کی سیاست اپنے نانا سے سیکھیں سیاست وہ ہوتی ہے جو اپنے قد کے اوپر کی جاتی ہے جو اپنی سٹنس کے اوپر کی جاتی ہے بلاول بھٹو صاحب پہلے کراچی کے میر سے الیکشن سے اپنی فوکس شروع کریں الیکشن لڑنا سیکھیں صرف آکے یہاں پہ تقریر کرنے سے آپ کو ووٹ نہیں مل جانے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو مولانا فضل الرحمان کو ٹھیکے پہ دینے سے بھی ووٹ نہیں ملنے اپنی سیاست خود کرنی پڑے گی نواز لیچ سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں عمران خان کی وجہ سے سب چور ایک ہو رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری کی پنزادن خان میں میڈیا سے گفتگو پولے پاکستان کے ملسور اور تاجر کو لٹا گیا لٹا ہوا پیسہ واپس آنے تک انہیں معاف نہیں کریں گے بلاول پہلے الیکشن لڑنا سیکھ لیں اپنی سیاست فضل الرحمان کو ٹھیکے پر دینے سے نہیں چلے گی اپوزیشن کے نمبر پورے ہوں گے نہ ہی ان کو حکومت سہٹاؤ مشن کامیاب ہوگا پارٹی اور اتحادی جماعتوں کا وزیراعظم عمران خان پر مکمل اعتماد ہے گورنر پنجاب چودری سرور کی پارٹی وفوت سے ملاقاتوں کے دوران گفتگو بولے اپوزیشن خواب دیکھتی رہ جائے گی اور دو ہزار تیس کا الیکشن آ جائے گا اپوزیشن اعتجاجی سیاست کے بجائے عام انتقابات کا انتظار کریں خیبر پختون خواب میں بلدیاتی انتقابات کا دوسرا مرحلہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ پیسلے کے خلاف کیس نمٹا دیا عدالت کا الیکشن کمیشن کو تمام فریقین کا موقع سننے کا حکم سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن تمام فریقین کو سنن کر مراسل حکم جاری کرے چودہ ورس بعد پرانے ساتھیوں کی ملاقات شہباز شریف نے ادم اعتماد کے لیے چہدری برادران سے تاغن مانگ لیا نون لگی وقت میں سات رفیق آیاس سادس اتاتارڑ و برانہ تنویر بھی شامل تھے پلکی سیاست ارتحال پر بارچیت اپوزیشن لیڈر نے چہدری شجاعت کی خیریت بھی دریافت کی شہباز شریف نے اپوزیشن کے فیصلوں پر اعتماد میں لے لیا ادم اعتماد پر سات دیا جائے آپ کے حکومت پر تحفظات سامنے آتے رہے ہیں اب بڑا فیصلہ کریں موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کریں گے آنے والے دن اہم ہیں غور کے بعد لایعمل تیہ کریں گے چودہ ورادر کا جواب دیت گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی اطلاعات کے مطابق چودہ ورادران نے شہباز شریف کو کاف لیگ جائن کرنے کی دعوت دی شہباز شریف نے سنجید کی سے سوچنے کا کہا ان کو کم از کم کاف لیگ میں نون لکھ سے زیادہ عزت ملے گی نون لکھ میں بچارے شہباز شریف کو پاؤں پڑھنے کے لیے رکھا گیا ہے معاملے خصوصی شہباز گن کا ٹوئٹ نیا چنن واقعے کی تحقیقات میں پیش رب پنجاب پولیس نے چھ مزید مرکزی ملزمان کو گریفتار کر لیا گریفتار مرکزی ملزمان کی تعداد 21 ہوگی ملزمان کے خلاف دہشتگردی اور سنجین جرائن کی زفاعت لگائی گئیں ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی کی نور اکنی وفق کے ہمراہ پاکستان احمد وزیر داخلہ شیخ رشید نے پاکستان پہنچنے پر ایرانی ہم منصف کا استقبال کیا ایرانی وزیر داخلہ اپنے ایک روزہ دورے پر پاکستان کے دوران وزیر آزم سمیت اہم حکومتی شخصیات سے ملکات کریں گے ملکاتوں میں بارڈر منیشمنٹ اور کیاتیوں کے تباتلے پر عمل درامت کے بارے میں بات پیچھ ہوگی کرونا ایسو فیس پر عمل کے سمرات آنے لگے نئے کیسز اور امواد نے کمی گسشتہ چوبیس گھنٹوں میں مولک وائرس مزید 29 جان ہی نکل گیا ملک پر میں کرونا سے امواد کی تعداد 19,801 ہو گئی کسشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید 2662 نئے کیسز سپورٹ ہوئے ملکت کیسز کی شہرہ 5.62 فیصد ریکارڈ نسی او سی شہر اکایت میں کرونا کیسز میں کمی جاری ملکت کیسز کی شہرہ 12.55 فیصد ہو گئی سندھ میں بہر میں 994 کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے دو مریض انتقال کر گئے ساکھ سوچے اومیکون کیسز کی بھی تصدیق کراچی کے علاقے لیاری رانگی وارہ میں پولیس مقابلہ زاہد لادلہ گروپ کے دو مبینہ دہشتگر گرفتار کر لیے گئے ایس ایس پی سٹی کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق لیاری گینگ بار سے ہے کراچی سمیل دن بھر میں سینجی سٹیشن ڈھائی ماں کے لیے کھول دیئے گئے تمام سینجی سٹیشن پر گیس کی پراہمی بہار گیس آرلنجی پر چلنے والے سٹیشن کو پراہم کی جائے گی لاہور سے سموک کا خاتمہ نہ ہو سکا آج بھی لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں چٹھے نمبر پر رہا لاہور کا ائر کوالٹ انڈکس ایک سو پچاسی ریکارڈ کیا گیا پاک فتن کے علاقے کرتار پور کے قریب ٹرک نے موٹس سائیکل سواروں کو کچل دیا ماں اور بچہ جان بھگ بعد سمیت تین اپراز زخمی ہو گئے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ٹرک ڈرائیور پھرار پاک بہریا کے جہاز پین ایس اصلت کا دورہ امان جہاز کے کمانڈرٹ آفیسر کی میزبان حکام سے اہم ملاقاتیں ترجمان پاک بہریا کے مطابق ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بہری تعاون پر تباہت لائے خیال کیا گیا دورے سے دوروں برادر ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروخ ملے گا بہارت میں بھڑتی ہندو انتہا پسندی پر صحافی بھی پریشان موجودہ صورتحال کو انتہائی مائیوز کن قرار دے دیا بھارتی منصفہ آرون دھتی رائے نے کہا کہ ہندو قوم پرستی بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری بھارت کا حصہ کیوں بننا چاہیں گے ازادی وہی ہے جو کشمیر کو حاصل ہونی چاہیے